اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب خریت سے ہیں میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کسے کہتے ہیں حالانکہ یہ ایک بیسک سا سوال ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے اور بعض لوگ تو پوری کائنات کو ہی دنیا سمجھتے ہیں یہ دنیا ہماری سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے یہ سیارہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں عام دبان میں اسے ہی دنیا کہتے ہیں اس سیارے پر جتنے بھی بریعظم ہیں اور جتنے بھی ممالک ہیں سب مل کر ہماری دنیا کہلاتے ہیں پیارے دوستو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا ستر اشاریہ آٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے جبکہ باقی حصہ کشکی پر واقعہ ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس خوش زمین کو سات حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہماری زمین کے سات بریعظم کیوں ہیں اور دوستو آج اسی کے متعلق ہم آپ کو دلچسپ معلومات فرام کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ کیے بغیر دیکھئے گا تو چلیے اب اپنے موضوع کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں دنیا کو سات بریعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ بر کا مطلب ہے خوشکی اور آزم کا مطلب ہے بہت بڑا تو بریعظم کا مطلب خوشکی کا بہت بڑا ٹکڑا جس کے ارد گرد پانی ہو دنیا کو سات بریعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ خوشکی کا ایک بہت بڑا علاقہ سمندر میں گرا ہوا ہوتا ہے بریعظم کہلاتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سات بڑے جزیروں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے دنیا کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس تعریف کے مطابق سات بریعظم ایشیا یورپ افریقہ ایسٹریلیا شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور انٹارکٹیکہ جبکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو قریب کے بڑے بریعظموں میں شمار کر دیا جاتا ہے بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ خیال درست نہیں کیونکہ یورپ اور ایشیا روس کے کچھ زمینی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں اور یورشیا کہلاتے ہیں اس طرح جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک بریعظموں کی اصل تعداد پانچ ہے یعنی افریقہ امریکہ یورشیا اسٹریلیا اور انٹارکٹیکہ اگر آپ اولمپک کے نشانی یعنی پانچ سرکلز کو دیکھیں تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بریعظم پانچ ہی ہے کیونکہ اولمپک تنظیم کا نشان پانچ بریعظموں کے لیے پانچ دائروں پر مشتمل ہے پانچ بریعظموں کی نمہندگی کرنے والا اولمپک تنظیم کا نشان رکبے اور آبادی دونوں لحاظ سے بڑا بریعظم یورشیا ہے مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے ساتوں بریعظم مل کر زمین کا صرف ایک تہائی بنتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے دنیا کے سات بریعظموں میں سے پہلا نمبر بریعظم ایشیا کا ہے بریعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا بریعظم ہے یہ زمین کے کل رکبے کا آٹھ ایشاریہ چھے فیصد کل بریعظم علاقے کا انتیس ایشاریہ چار فیصد اور کل عبادی کا ساٹھ فیصد حصے کا حامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر دو پر بریعظم یورپ کے بارے میں تو یورپ دنیا کے سات روایتی بریعظموں میں سے ایک ہے تاہم جغرافیہ دان اسے حقیقی بریعظم نہیں سمجھتے اور اسے یورشیا کا مغربی جزیرہ نمہ قرار دیتے ہیں اس تلائی طور پر کوہ یورال کے مغرب میں واقعہ یورشیا کا تمام علاقہ یورپ کہلاتا ہے رکبے کے لحاظ سے اسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا چھوٹا بریعظم ہے جس کا رکبہ ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع میل کلومیٹر ہے جو زمین کے کل رکبے کا صرف دو فیصد بنتا ہے نمبر تین پر بریعظم افریقہ بریعظم افریقہ رکبے کے لحاظ سے قرار عرض کا دوسرا بڑا بریعظم ہے جس کے شمال میں بہرہ روم مشرق میں بہرہ ہند اور مغرب میں بہرہ اکیانوس واقعہ ہے دلکش نظاروں گھنے جنگلات وسی سہراؤں اور گہری وادیوں کی سرزمین جہاں آج ففٹی تھری ممالک ہیں جن کے باسی کئی زبانیں بولتے ہیں افریقہ کے شمالی اور جنوبی حصے نہایت خوشک اور گرم ہیں جن کا بیشتر حصہ سہراؤں پر پھیلا ہوا ہے خط استوا کے اردگرد گنے جنگلات ہیں جن میں کئی بڑی جھیلیں بھی واقعہ ہیں مشرق میں عظیم وادی شیخ ہے جو دراصل زمین میں ایک عظیم دراد کی وجہ سے وجود میں آئی یہ عظیم دراد جیل نیسا سے بہرہ احمر تک پھیلی ہوئی ہے نمبر چار پر بریازم اسٹریلیا یہ بریازم ملک اسٹریلیا اور قریبی جزائر پر مشتمل ہے اس بریازم کے بڑے شہروں میں سیڈنی ملبورین شامل ہیں اس کا کل رکبہ چوراسی لاکھ اٹھ سٹھ ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بریازم ہے جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ مغربی نصف کورا میں واقعہ ایک بریازم ہے جس کا بیشتر حصہ جنوبی کورا عرض میں واقعہ ہے مغرب میں اس بریازم کی سرحدیں بحر القائل شمال اور مشرق میں بحر اکیانوس اور شمالی امریکہ اور شمال مغرب میں بحر اکریبین سے ملتی ہیں موسیقی نمبر سکس پر بریازم شمالی امریکہ دنیا کے ساتھ بریازموں میں سے ایک ہے اس بریازم میں کینیڈا امریکہ اہم ممالک ہیں اس بریازم کے قادیم بشیندوں کو ریڈ انڈینز کے نام سے پکارا جاتا ہے موسیقی 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 نمبر ساتھ پر بریعظم انٹارکٹکہ انٹارکٹکہ دنیا کا انتہائی جنوبی بریعظم ہے جہاں کتب جنوبی واقعہ ہے یہ دنیا کا سر ترین خوشک ترین اور ہوادار بریعظم ہے جبکہ اس کی آست بلندی بھی تمام بریعظموں سے زیادہ ہے انٹارکٹکہ 98 فیصد برف سے ڈھکا ہوا ہے یہاں بقاعدہ مستقل کوئی انسان انسانی بستی نہیں ہے انٹارکٹکہ یونانی لفظ انٹارکٹکہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آرکٹک کے مدد مقابل اس بریعظم کو پہلی بار روسی جہاز نے وہ 1820 میں دیکھا پیارے ساتھیوں یہ تھے دنیا کے ساتھ بریعظم جی تو پیارے ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں بس کتنا ہی ہمیں پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا دنیا کے ساتھ بریعظموں کے متعلق اس دلچسپ معلوماتی ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو اور دلچسپ حقائق کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ